بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ سکس کر رہے ہیں اس میں ورک اینڈ انرجی دو میں ورک کو کام کہتے ہیں اور انرجی کو تبا نہیں آج ہم اپنے سبت میں کریں گے میجر ریسورسز آف انرجی اور اس میں ہم فوسل فیولز کے بارے میں بات کریں گے جو ہم توانائی استعمال کرتے ہیں وہ سورج سے حاصل ہوتی ہے ہوا سے اور پانی کی قوت سے اصل میں جو بھی ہم توانائی استعمال کرتے ہیں وہ بلا واسطہ یا بل واسطہ سورج سے حاصل ہوتی ہے فوسل فیولز اور ہائیڈرو کاربنز پرائیمیریلی کول فیول آئل اور نیچرل گیس فارم فرام دا ریمینز آف ڈیڈ پلانٹس اینڈ اینیملز فوسل فیول ہائیڈرو کاربن ہے جن میں کوئلہ پیٹرل قدرتی گیس شامل ہیں یہ مردہ پودوں اور جانوروں کی باقیات سے بنتے ہیں ہم فوسل فیول گھر گرم کرنے کے لیے انڈسٹری چلانے اور ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ گاڑیاں ہوائی جا سارے اسی سے چلتے ہیں جب انہیں جلایا جاتا ہے تو یہ فضا سے آکسیجن سے تعمل کرتے ہیں کاربن بکمز کاربن ڈائیکسائیڈ ہائیڈروجن بکمز ہائیڈروجن ڈائیکسائیڈ ہائیڈروجن آکسائیڈ کالڈ وارٹر وائل انرڈی اس ریلیز ایس ہیٹ کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر بنتا ہے اور ساتھ ہیٹ انرڈی خارج ہوتی ہے یہ خربوں سال لیتے ہیں بننے میں ناقابل تجدید وسائل کہا جاتا ہے ان کو ہم دوبارہ ان کو نہیں پیدا کر سکتے ہم بہت تیزی سے ان فیول کو یوز کر رہے ہیں اندر کو ان کا استعمال دن بہ دن بڑھڑا ہے اگر اسی طرح خرچ کرتے رہے تو قتم ہو جائیں گے یہ مستقبل میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں انہیں اکلمندی سے خرچ کرنا چاہیے فاصل فیول کے جلنے سے نقصان دے فضلہ خارج ہوتا ہے اس فضلے میں کاربن مونو آکسائیڈ اور دوسری نقصان دے گیسے ہیں جو ماحول کو آلودہ کرتی ہیں this causes serious health problems اس سے سیر کے بارے میں پچیدہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں مثلا ہیڈ ایک ہیڈ ایک سر درد اس کو ہیڈ ایک پڑھتے ہیں ہیڈ سار اور ایک درد کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹینشن ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور نوزیا نوزیا جو ہے مطلی ہونا دل ٹیٹ میں درد ہونا موں میں پانی بھارانے کو نوزیا کہتے ہیں اور allergic reactions جسم پہ خارش کا ہونا دانے نکلانا irritation of eyes اشوبے چشپ یا سوزش آنکھوں کی سوزش irritation of nose and throat ناکھ کی سوزش اور گلے کی سوزش long exposure of these gases make as esthma بہت لمبے عرصے تک ان گیسوں کو اپنے اندر لے جانے سے esthma یا دمہ ہو جاتا ہے جس میں سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ lung cancer خیپڑے کا سرطان ہو جاتا ہے جس سے بچنا مشکل ہوتا ہے اور heart diseases دل کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں یہ جو گیسیں ہیں خطرناک لیکن ہمیں اپنے دل کی بیماریاں جیسے حسد ہے دھوکہ دئی ہے بوز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دوسرے کو سودے پر سودہ نہ کرو ہمیں اپنے دل کو ان برائیوں سے بھی پاک رکھنا ہے اور وہ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں جب ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے آج سے اپنے لئے دعا کرنا شروع کریں چھوٹی چھوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بتائی ہوئی یاد کریں اللہ سے ہدایت مانگیں کیونکہ وہی کام ہم نے کرنے ہیں سونا جاگنا کھانا دینا اٹھنا بیٹھنا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کریں کہ تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آفرت بھی اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے اس کے علاوہ نقصان دیتی ہیں دماغ کو نوز آساب اور آرگنز آف آور باڈی اور دوسرے جسم کے آزا کو آپ کو پتہ ہے کہ کاربن مونو آکسائیڈ جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتی اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں یہ بندے کو فاصل فیول جلانے سے کمروں میں کٹھی ہو جاتی ہے اس لیے کبھی بھی گیس کا ہیٹر کھلا چھوڑ کر مت سویں اور گھر سے نکلتے ہوئے بھی جتنی بھی آپ کے گیس ہیٹرز ہیں یا وہ اپلائنس جن میں آپ کا فاصل فیول فیول یوز ہوتا ہے ان کو بند کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں